یحییٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل قدر نبی گزرے ہیں آپ اپنے والدے گرامی حضرت زکریہ علیہ السلام کی جب محفیل میں جاتے ہیں تو وہ لوگوں کو واز اور تلقین کرتے تھے واز اور نصیت کرتے ہیں تو جب عذاب کا ذکر ہوتا تو یحییٰ علیہ السلام بڑا پھوٹ پھوٹ کے روتے تھے اتنا روتے تھے اللہ کے نبی بچپن میں کہ بے ہوش ہو جاتے آپ کے والدے گرامی حضرت زکریہ علیہ السلام کو پتا چلا کہ میرا بیٹا یحییٰ انتہا کروتے ہیں آپ نے عذاب کا جہنم کا واز بند کر دیا کہ کہیں بیٹے کا دل ہی نہ پھٹ جائے رو رو کر میرا بیٹا کہیں جامبر ہی نہ ہو سکے مر ہی نہ جائے رو رو کر تو جب آپ آتے تو وہ جنت کی باتیں ذکر کرتے ایک دن دیکھا کہ میرا بیٹا شاید نہیں آیا وہ تھوڑا سا اوٹ میں بیٹھے یحییٰ علیہ السلام تو آپ نے زکریہ علیہ السلام نے دوبارہ جہنم اور عذاب کا جب ذکر شروع کیا تو جہییٰ علیہ السلام نے پھر رونا شروع کر دیا اتنا روئے کہ گھر گئے ماں سے ملے اور جنگل نکل گئے تین دن ہو گئے بیٹا ملتا نہیں بچپن کا عالم ہے باپ بھی پریشان بڑی منتوں سلیہ بڑی دعاوں سلیہ قرآن نے کہا ہے اللہ کی بارگاہ سے مانگا بڑی التجاؤں کے بعد اور تین دن ہو گئے بیٹا ملتا نہیں ہے دونوں اللہ کا نبی اور ان کی اہل یا محترمہ نکلے دونتے دونتے جب جنگل میں گئے تو ایک غار میں پانچ سال کا بیٹا سر رکھے اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے التجاہ کر رہا ہے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے ماں دوڑی اپنے سینے سے لگایا اور لگا کے کہا بیٹا تیرے تو گناہ ہی کوئی نہیں ہے تو کس لیے روتا تیرے تو جرم ہی کوئی نہیں ہے تیری تو عمر پانچ سال کی ہے اتنا دکھ اور اتنا غم کیوں کرتا ہے اتنے آنسو کیوں باتا ہے تو آپ نے عرض کی اممہ جی بات یہ ہے کہ جب بڑی لکڑیوں کو آگ لگانی ہونا تو پہلے چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگائی جاتی ہے میں ڈرتا ہوں کہ میں چھوٹا ہوں پہلے مجھے ہی نہ جلایا جائے بڑے پاپیوں کو جلانے کے لیے بڑے مجرموں کو سزا دینے کے لیے انہیں جب جہنم میں پھینکا جائے گا تو شاید آگ نہ لگے تو میں ڈرتا ہوں کہ مجھ جیسا چھوٹا بچہ پہلے نہ ڈالا جائے جب مجھے یہ بات یاد آتی ہے تو میرے احسان خطا ہو جاتے ہیں میری آنکھیں بے کابو ہو جاتی میں رونے لگ جاتا اور میں گڑ گڑا کے التجا کرتا ہوں بے نیاز میری جرموں کو معاف کر دینا ایسی اور مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل پرو مزفرید کو سبسکرائب کریں